السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظریہ کے لحاظ سے ٹھیک ہیں نہ وہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہیں بلکہ اسلام ایسے کاموں کو خوشی تصور نہیں کرتا بلکہ ایسے کاموں کو اسلام فضول خرچی تصور کرتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو پہلے سے کلیر کر دوں کہ آج کل کے ہمارے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے صرف اپنے کھانے پینے کے لیے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اچھا کھانے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا دیا ہے کہ وہ فضول خرچی کریں وہ عید ملاد النبی پر کچھ ایسے کام کریں جس کی بنیاد پر ان کا گھر چلتا رہے اور بعد میں جب اللہ پاک کی ذات آپ کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو وہاں پہ دوستو مولوی آپ کے کام نہیں آئیں گے کیونکہ مولویوں نے ہمارے معاشرے کو بہت ہی خراب کر دیا ہے ہمارے معاشرے کی خرابی میں سب سے بڑا ہاتھ مولویوں کا اپنا ہے یہاں میں آپ کو ایک چیز کلیر جیسے کرنے جا رہا ہوں کہ عید ملاد النبی کی اگر ہم بات کرے تو سارے لوگ جو ہے بڑی جو سو خروش سے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم لائٹنگ کریں گے ہم جنڈیاں لگائیں گے ہم جنڈے لگائیں گے مطلب ہم بہت کچھ کریں گے یہ ان سب کاموں کو وہ جائز سمجھتے ہیں اسلامی پوائنٹ آویو سے لیکن میں یہاں بھی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اسلامی پوائنٹ آویو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نہ ہے تو لائٹنگ لگانا جائز ہے نہ ہی آپ کی جنڈیاں نہ ہی جنڈے ایسا کوئی کام کرنا اسلامی پوائنٹ آویو کے لحاظے کوئی کنسپٹ نہیں ہے ایسا کوئی کام کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے بلکہ میں اس کو جو ہے وہ فضول خرچی سمجھتا ہوں میں آپ کو پراپر لوجیکلی اس بات کو سمجھاؤں گا دوستو دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ اگر کسی مولوی کے پاس جاتے ہو اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے یہ سمجھاتا ہے اور آپ کو اس دلیل کے اوپر یہ کہتا ہے بھائی آپ لائٹنگ اس بات پر کرو کہ جب تمہارے بیٹے کی شادی آتی ہے تمہارے بیٹے کی شادی آتی ہے تو تم لائٹنگ کرتے ہو تم یہ کرتے ہو خوشیہ مناتے ہو لیکن جب آخری زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات آئی تو تم نے کہا جی یہ تو فضول خرچی ہے تو یہ کہاں کی لاجیک ہے دوستو میں اس چیز کو اس طرح سے بیان کروں گا کہ مجھے بتائیں کہاں پہ آپ کو اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے یا بیٹے کی شادی پر لائٹنگ کریں اسلام تو یہ نہیں کہتا اگر اسلام آپ کو وہاں پہ منع کرتا ہے وہاں پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری فضول خرچی ہے یہ فضولیات ہیں تو پھر دوستو اسی پوائنٹ آف ویو پر ہم مولوی کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب ہمیں یہ بتاؤ کیا اسلام اس چیز کی پرمیشن دیتا ہے کہ ہم شادی بیعہ پر لائٹنگ کریں اسلام تو ان چینوں کو فضولیات کہتا ہے تو اگر اسلام وہاں پہ ان چینوں کو فضولیات کہہ رہا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بھی اسلام ان تمام پوائنٹ آف ویو کو کیا کہہ رہا ہے فضولیات ہی کہہ رہا ہے اب بات آتی ہے بہت سے سٹورنٹس جو ہیں وہ بہت سے لوگ جو ہے میری اس بات پر اوبجیکٹ کریں گے بہت سے میری باتوں پر جو ہے وہ سوال اٹھائیں گے کہ جناب آپ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اصل خوشی یہ نہیں ہے کہ آپ لائٹنگ کرو آپ جو ہے وہ جنڈیاں لگاؤ آپ جنڈے لگاؤ یہ اصل خوشی نہیں ہے آپ گلیاں سجاؤ اصل خوشی یہ ہے کہ اگر آپ سچ میں آج کے رسول ہو تو بھئی آپ پورا سال پانچ وقت کی نماز پڑھو یہ سب سے بڑی خوشی ہے آپ اسلام کی آمد کی اب بانر بل اول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر پانچ وقت کی نماز قائم کرو یہ تو اسلام نے ضرور کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے قررہ تو آئینی فیسلام نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرے تو وہ پانچ وقت کی نماز پہلے قائم کرے تو یہ پہلی چیز ہوگی اگر آپ کو خوشی ہے ہمیں سب کو خوشی ہے تو خوشی کے اندر فضولیات کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے تو تم کیا کرو تم جو ہے وہ پانچ وقت کی نماز قائم کرو سیکنڈ ٹھنگ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے تو میرے بھائی ہم کیا کریں ہم خوشی کے اندر اللہ پاکہ ذکر کریں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے تو ہم خوشی کے اندر فضولیات نہیں کریں بلکہ ہم کیا کریں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسر سے درود و سلام پڑھیں یہ خوشی کا طریقہ ہے یہ اصل خوشی تیسرے نمبر پر اگر آپ کو خوشی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تو ہم کیا کریں ہم روزہ رکھیں جو بہت اچھی بارت ہے آپ روزہ رکھو اس خوشی کے اندر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہوئی ہے اس دن کو تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہم کیا کریں اس خوشی کے موقع پر جو ہے وہ روزہ رکھیں نہ آگے لائٹنگ لگائے ہم فضولیات کریں اسی طرح اگر آپ کہتے ہو میرے پاس بہت پیسہ آیا اور جو ہے میرے پیس پیسہ سنبھالا نہیں جا رہا تو میں نے خوشی کے معاملے میں بھائی اس لیے چونکہ میرے پاس بہت پیسہ ہے اس لیے میں خوشی میں آگے کیا کہ یہ جنڈیاں لگائی جنڈے لگائیں گنیاں سجائی تو بھائی اس فضولیاں تو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے پاس بہت ہی پیسہ ہے تم کہتے ہو میرے پاس بہت پیسہ ہے تو تو بھائی کسی کی بیٹی کی کسی گریب کی بیٹی کا شادی کروا دو اس کا جہیز لے دے دو تم کسی گریب کی مالی امداد کر دو یہ اثر خوشی جو اسلام تمہیں کہتا ہے لیگل طریقے کے ساتھ جو کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود خوش ہوں گے کہ دیکھو میرا جو امتی ہے وہ میری خوشی کے اندر دوسروں کی ہیلپ کر رہا ہے وہ کسی کی بیٹی کی شادی کروا رہا ہے یہ ہے خوشی مجھے آپ اپنی امان داری سے یہ بات بس بتا دو کومنٹ سیکشن کے اندر کہ بھائی آپ اگر لائٹنگ کرواتے ہو تو کسی ایک فائدہ کا مجھے وہ بتا دو کہ کوئی ایک فائدہ بتا دو کہ لائٹنگ کرنے سے یہ ایک فائدہ جس سے نبی ہم خوش ہوں گے یا مجھے کوئی ایک فائدہ بتا دو جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تمہاری اس لائٹنگ سے اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ بھائی ہم لائٹنگ کروائیں گے رات کو جو ہے روشنی ہوگی لوگوں کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا تو دوستو میں اس بات میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ کیا پھر لوگوں کو صرف آپ کی لائٹنگ کی ضرورت صرف بر بل 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 والے دن تھی کیا باقی پورا سال ان کو آپ کی لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ راستے میں اندیر ہے تو آپ اس کے لئے لائٹنگ کا رینج کر دیں اگر آپ کے پاس پیسہ تو پھر بھائی پورا سال لائٹنگ کرو نا تو بات دلیل سے کی جاتی ہے تو لہذا اگر آپ یہ ساری باتیں کرو تو میں آپ کو صرف ایک کوشن پوچھوں کہ آپ مجھے کوئی ایک ایڈوانٹیجز بتا دو کوئی ایک فائدہ بتا دو لائٹنگ کرنے کا کوئی ایک فائدہ بتا دو جنڈا لگانے کا کہ جس میں بھائی یہ فائدہ جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ جنڈا لگا ہے لیکن ہاں میں تمہیں دلیلیں دے سکتا ہوں کہ اگر تم خوشی کے اندر نماز پڑھتے ہو اگر تم نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں درود و سلام پڑھتے ہو اگر تم خوشی کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھتے ہو اگر تم خوشی کے اندر کسی کی بیٹی کی شادی گروا دیتے ہو اگر تم نبی قسم کی آمد کی خوشی میں جو ہے وہ کیا کرتے ہو تم کھانا پکا کے گریبوں میں تقسیم کرتے ہو تم اگر ان کی خوشی کے اندر جو ہے وہ اپنے ہمسائیوں کی جو کہ مالی طور پر اتنے جو ہے وہ تندرس نہیں ہے مالی رحاظ سے وہ اتنے سٹرونگ نہیں ہے تم اس کی مالی طور پر مدد کرتے ہو تو یہ سارے وہ کام ہے جس پر اللہ کی ذات بھی راضی ہوں گے اور نبی قسم صلی اللہ کی ذات بھی راضی ہوں گے تو میں تمہیں یہ point of view just clear کروان جاتا ہوں تو کے بجائے فضولیات کرنے کے اور مولویوں کی باتوں میں آگر لائٹنگ کرنے کے اور فضولیات کرنے کے اور تم جو ہے وہ جنڈیاں لگا رہے ہو اور تم ایک بعد میں یہ بتا جا چلوں کہ وہ ہی جنڈیاں بارہ برول کے بعد نیچے نالائین پاک جو ہے وہ نیچے گرا ہوتا ہے اور ہم اسی نالائین پاک سے گزر کر اوپر سے جا رہے ہوتے ہیں ہم اس کے پاؤں رکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے بتاؤ یہ کہاں کا پیار ہے یہ کہاں کی محبت ہے تمہاری تو یہ جو جھوٹے دعوے کرنے بند کر دو نبی قسم صلی اللہ ذات کے ساتھ جو جھوٹی محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں یہ بند کریں اور ہم اگر ہمیں واقعی دل سے محبت ہے تو بھئی ہم جن کاموں کا نبی قسم نے حکم دیا ہے وہ کام کریں اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ کام ہم ان کاموں سے بچیں ساری سالم نے جو وہ وہ ضنا کرنا ہے پورا ا께서 ہم نے جو اپنا نے جو اپنا گئی سالحم سے سود کھانا ہے پورا سالحم نے حرام کھانا ہے اور جب برنے بڑا بے عنہ آن یہ تجوانی ہے ہم نبی قسم کے عاشق ہیں غیر اپنایس نبی پھائیس کو بارکتے ہیں ان کے بھائیس میں بارکتا ہے کہ وہ انسان جو یہ کہتا ہے جو یہ دعوی کرتا ہے کہ محبت ہے اس تو مجھ سے پیار ہے تو وہ انسان پانچ وقت کی نماز ادا کرے میں سمجھ جاؤں گا میں خوش ہو جاؤں گا کہ واقعی اس بندے کو موسے پیار ہے لیکن جو بندہ نماز نہیں پڑتا جو روزہ نہیں رکھتا جو بندہ درودے پاک نہیں پڑتا جو بندہ رضا کا ذکر نہیں کرتا وہ بانہ بندہ پر جنگیں کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا عاشق ہوں تو یہ عاشقلی نہیں ہے یہ جھوٹا دعویٰ ہے تو اس لیے میری اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو ایک وہ دکھانا ہے جس بے پر چال کر آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہو آپ لوگ نبی کریم سلام کے کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں جس جس بے پر چال کر آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہو جس بے پر چال کر آپ نبی کریم سلام کو کلیر مانو کے اندر جو ہے وہ راضی کر سکتے ہو یہ وہ راستیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیا ہے کہ یہ کام کرو اگر تمہیں واقعی سچ میں محبت ہے تو یہ وہ کام ہے جو تم کرو فضولیات مت کرو یہ فضولیت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی ہاں یہ بتاتا چلوں یہ فضولیت میں لازمی جہنم کی طرح فضول لے جائیں گی جنت کی طرح کبھی یہ تمہاری فضولیت میں نہیں لے جائیں گی اور دوسری چیز لازمی یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی نئے کام میں تمہیں بتایا ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا دوسروں کی مدد کرنا نشوت نہ لینا وہ سارے کام جن سے نبی قسم نے بچنے کا حکم دیا ان کاموں سے بچنا یہ ہے نبی قسم صلی اللہ علیہ وسلم محبت لیکن اس میں یہ بات یا رکھئے جتنے بھی آپ نئے کام کریں اس میں صرف اور صرف رضا کونسی ہونی چاہیے اللہ پاک کی رضا ہونی چاہیے آپ کی نیت ہی ہونی چاہیے آپ کسی کی نبی قسم کی آمد کی خوشی میں اگر آپ کچھ پکا کر کچھ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہو گریبوں کو دے رہے ہو آپ جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہو آپ نماز پڑھ رہے ہو آپ ذکروزکار کر رہے تو اس میں آپ کی بیک اینڈ پر نیت ہی ہونی چاہیے کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا مقصد دکھلاو آنے ہونے چاہیے اگر آپ دکھلاو رہے کے لئے یہ کام کرو گے تو پھر آپ کو اس نیک کام کا بھی کوئی سیرہ قیامت والے دن نہیں ملے گا امید کرتا ہوں آپ کے لئے یہ میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ کافی ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی چیزوں کا پتہ چلا ہوگا کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ ان فضولیات سے بچ کر جو ہے وہ اچھے کام کر کے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے جو ہے وہ اللہ اللہ کے ذات کو راضی کر کر اپنے لئے جنت جو ہے وہ خرید سکتے ہیں تو اگر دوستو آپ کے لئے ویڈیو کا اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کومنٹ بھی کیجئے گا اگر آپ کو کوئی کوئی چیزوں ہو تو وہ بھی پوچھ لیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور ساتھ ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لاسٹ پر مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں کو اس بارے میں جو ہے وہ مول میرے چونکہ بہت سے تمہید باندی ہوگی کہ تم یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو تو ان کا میری ان بطور اوبجیکٹ بھی ضرور ہوگا لیکن مجھے تمہارے ان اوبجیکٹ سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ میرا جو مین موٹی تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں سیدھا راستہ دکھانا تھا کہ بھائی یہ وہ لیگل کام ہے جو تم نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کر سکتے ہو اور یہ وہ کام ہے جو تم کرو گے تو تمہاری فضوریت کاؤنٹ ہوں گی تمہیں اس کا بجائے نیکی ملنے کے تو اس کا گناہ ہوگا تو میرا کام تھا آپ لوگوں کو ایک اچھی بات بتانا اس کے والد پر عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کی ذیمہ داری ہے کیونکہ ہدایت دینا میرا کام نہیں ہے ہدایت دینا اللہ اللہ کی ذات کا کام ہے یہاں پہ آپ سے اجارت چاہوں گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ